دوستو فائی جی کا آپ کو کافی ٹائم سے انتظار تھا اور آپ انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ کو فائی جی ملے کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے بہت سارے سمارٹ فون جو اپنے یا پھر اپنے لیٹریس کے پاس ایسے دیکھ رہوں جو فائی جی پر کام کر پائیں گے جب آپ کے پاس اس کا نیٹورک ہو تو اس نیٹورک کے لیے جو آپ انتظار کر رہے تھے وہ انتظار آپ کا ختم ہونے والا ہے کیونکہ کمپنی نے اناؤنز کر دیا ہے کہ وہ آپ کب تک جو ہے وہ فائی جی کی سرویس دینے والی ہے اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں ہیں جو اسکندر انگول ہوتی ہے جیسے کہ اسکندر انویسمنٹ ہے مینوٹیکچرنگ ہے یا اس کے علاوہ جو بھی اس سے چیز کرنا ہے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو فائی جی کو فیس کرنی پڑی ہے یعنی جو اس کے نیٹورک ہیں جو آپ کو ملنے والے ہیں تو کس وجہ سے اس طرح کی پروبلم آ رہی تھی وہ ساری باتیں کریں گے ڈسکس اس ویڈیو میں تھی سوڈیو کو پورائنڈ تک دیکھتا رہی ہے دوستوں میں ہوا موسادی پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ریس اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز جیسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اس کے بعد جو نو� اپل کرتے ہیں جس سے ہماری لیڈیسٹ ویڈیو کے نوڈفکیشن آپ کو ملتے رہے گی تو کسی جائے گے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے دوستوں فائیٹ جی جو ہے کہ کافی ایڈوانس ٹیگنالوجی ہے اور اس کے طرح آپ کی کوئی سی بھی سپیڈ جو آپ اپنے انٹرنیٹ پر استعمال کرتے ہیں یعنی جو آپ ایمیجن کرتے ہیں جیسے کہ آپ سوچیں کہ آپ کوئی مووی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ ونٹوں میں سیکنڈوں میں ہو جائے وہ کام آپ کا فائیٹ جی کے طرح بنے والا ہے اب اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں اس طرح کی بھی ہوئی ہیں جسے آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ اس کمپلی نے اس کا جو ہے وہ شروعات کی ہے اور کمپلی نے کیوں نہیں کی ہے تو سب سے پہلے نام جو آتا ہے وہ ہے جیو کا جیو ہی اس پر کام کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ فائیٹ جی کے اوپر کام کر سکے جو بھی ہوتا ہے وہ فائیٹ جی کے اوپر یہ پہلے سے کرتی ہوئی آ رہی ہے کیونکہ اسے اچھی سمجھ ہے اور کمپلیوں کے مقابلے میں اگر ورلڈ وائٹ بات کی جائے تو وہ جیو کا جو ہے نمبر وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے کسی بھی سبسکرپشن میں جیسا کہ اگر آپ بات کریں تو سب سے نمبر ون جو ہے وہ چائنہ کی ایک کمپنی ہے جو چائنہ ٹیلی خوم میں ہے اس کے 900 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اور جہو چیزی جو ہے اس کے 400 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ DUNYAKA کے دوسرے نمبر کر آتی ہے اگر بات کریں انڈیا کی تو یہاں پر اس کے جو ہے وہ لگ فراب بہتیز زیادہ سبسکرائبر ہیں بہت ساری کمپنی تو ٹوٹل اگر بات کی جائے ہیں تو انڈیا کے اندر 900 ملین سے زیادہ یوزر ہیں کسی بھی ٹیلی کون کمپنی کو یوز کرنے والے ٹوٹل اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اندر آپ کو کوئی تراغی پروبلم جیسے کہ آپ کو دیکھتے ہیں ٹو جی تری جی یا پھر فور جی کا حساب جو آپ دیکھنے والے ہیں اس کے اوپر ہی وہ ساری چیلنجز ہے کہ جس کے تو آپ کو اسے کرنا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انویسمنٹ کی تو جو ہے کافی اچھی کمپنی اور کافی اچھی نولیج بھی ہے اور یہ فائل جی پر کام کر رہی تھی اسی وجہ سوار کمپنی نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہے کہ وہ کس کنیت انویسٹ کر سکے کی فائل جو ٹیکنیلوجی ہے وہ صرف موبائل کا اندر ہی کام نہیں آئی گی انٹرنیٹ میں اگر آپ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے تو آپ اسے کام کرتے ہیں جیسے آپ اپنے اوفیس میں جب انٹرنیٹ کا یوز نہیں ہوتا تھا تو آپ اپنے بکس بغیرہ یا پھر نوڈ بک بغیرہ کے اندر اپنے حساب کو لکھا کرتے ہیں لیکن جیسے ہی کمپیوٹر آیا اور کمپیوٹر میں آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوئے ٹیکنیلوجی جیسے ایمپروو ہوئی ہے آپ نے اپنے جو بھی ڈوکومنٹس ہے اس کے جو سائز ساکے بسے ٹھیکی اس کے حساب سے اسے بڑھانا شروع کر دیا اور جو ہاں پر اسٹوریز تھی اسے گھٹانا شروع کر دیا یہ ساری چیزیں ٹیکنیلوجی کی وجہ سے اب جیسے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنے والے ہیں آپ اسے ملٹی پل پرپس کے لیے کر سکتے ہیں ملٹی سٹیج پر کر سکتے ہیں اور ایک وقت میں آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں یعنی ملٹی ٹیٹسکی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سپیڈ میں جو ہے ٹائم جو لگ رہا ہے آپ کو جو پرنزیوم ہوتا ہے آپ اسے کہیں اور یوٹیلائز کر پائیں گے تو چیو میں جو انویسمنٹ کیا تھا وہ گوگل نے فیض بک نے اور اس کے علاوہ پوالکوم نے بھی کیا تھا ہے کافی پوپلر کمپنی ہے اس لیے سے بتانا زیادہ ضروری ہے اب یہ اسی وجہ سے انویس کر رہی ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں جتنے بھی ہینڈ سیٹ ہے یا جو بھی چیز انٹرنیٹ پر کام کرنے والی ہے تو یہاں پر جو کا کافی اچھا ہاتھ ہے اس کے علاوہ بات کریں مینفیکچنگ کی تو جو کے پاس اچھی مینفیکچنگ سرویسز ہیں یا پھر ٹیکنولوجی کی کام کرنے کی بات کریں تو وہ کافی اچھے طریقے سے جانتے لیے اور یہ اپنی چپ یعنی جو سیمیکنڈکٹر پر بیس ہوتی ہیں وہ ساری بنانے کے لیے شروع کرنے والی ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے انڈیا میں اس طرح کی کوئی چپ مینفیکچنگ نہیں کی جاتی اور کوالکوم کا جو نان ہو سب سے بڑا ہے موائل چپ سیٹ کے مقابلے میں یعنی کہیں پر اگر آپ کریں کسی اور سے مقابلہ تو کوالکوم کا نام سب سے پہلے آتا ہے دوستو اگر 5G کے کوئی بھی سرویس اگر شروع ہوگی تو اس کے لیے انٹرنیٹ کو ایکسپینڈ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں ایکسپینشن کی یعنی چو ایکسپینشن ہونے والا ہے وہ ہے اپٹکس پائیبر جس کے لیے انٹرنیٹ چل پاتا ہے اس کے لیے بہت ساری کیون پہلے بھی یوز ہوتی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو اس طرح کی سپیڈ نہیں مل پاتی اگر آپ کھول کریں گے تو اس کے لیے کچھ لیمیٹیشن ہوا کرتی تھی پہلے واہر یوز ہوا کرتے تھے لیکن آج وقت میں اپٹکس پائیبر کیابل یوز کی جاتی ہے انٹرنیٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں یعنی اس اپٹکس پائیبر کیابل یوز ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی یوز ہوتا ہے وہ لائٹن استعمال کی جاتی ہے یعنی لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے اسی حساب سے آپ جو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ڈاٹا ہے کہ سپیڈ کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپر ہو پاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ کا اپٹکس پائیبر کیابل کو بھی ایکسپینٹ کرنے کی بات بات کی جا رہی ہے انڈیا میں اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پر ہمارے جو رولر ایریا ہے یہاں پر ویلیج ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہیں وہاں اس طرح کی بچھائے جائیں گے اپٹکس پائیبر کیابل جو ہیں جس کے تو وہاں پر انٹرنیٹ پروائیڈ کرائی جائے گا دوستو بات کریں اگر چیز کرنے کی تو چیز کا اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کمپنی یا آپ کے کمپیٹیٹر آپ کے مقابلے میں جب آتے ہیں جب اندر اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہاں پر جو چیز کرنے کی بات ہے تو اس طرح کی کوئی بات آپ کو نہیں لگتی ہے اگر جو کو کوئی ٹکر دیتا ہے کسی چیز میں تو وہ ایٹیل ہو سکتی ہے لیکن اسے اپنے لائسنس وغیرہ ہے یا پھر جو ٹیکنولوجی ہے وہ جو سے پرچیز کرنے پڑے گی یا کچھ اس طرح کی جو لائسنسی یوز کے جاتے ہیں ٹیلیکوم سیکٹر میں وہ اسے پرچیز کرنے پڑھیں یا پھر وڑا فون آئیڈیا جو ہے جنہیں بھی اس طرح کی ساری چیزیں کرنے پڑھتی ہے یہاں پر جو ہے چیز کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپنی آ کر چیز کر پائے دوستو بات کریں اگر کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کے لیے جس کو اپر کرتے ہیں جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے یا پھر کوئی کمپنی جو ہے وہ کرتے ہیں کر رہی ہے تو یہ دو نگلی اچھی ہے لیکن اس میں میری پرسنل اپنین یہ ہے کہ کسی کو کر سکتے ہیں لیکن آپ پر پیدا سولوشن ہے کہ آپ بہتر سولوشن اسے دے سکتے ہیں کرتیزم کے ساتھ میں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے صرف یہ ہی کہہ دینا کہ آپ کی جو ٹیکنولوجی ہے اس سے نقصان ہو سکتا ہے اب یہاں پر نقصان کا اوپر کیا بات ہو رہی ہیں کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ ایٹیل کی طرف سے ہے انہوں نے کہا تھا کہ فائل جی ہونے نیچر پر بہت ہی زیادہ تکڑا اثر ڈالے گی اس میں کچھ الگ طرح کی جو ایفیکٹ ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے اس کے یعنی جو ڈیزرڈ نکل کر آئے گا وہ صحیح نہیں ہوگا اب جیسے کہ آپ نے سنے ہوں گے ریومر سے جو ہے فائل جی کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ الگ الگ طریقے سے کام کرتی ہے الگ ہی پیٹن اس میں یوز کیا جاتا ہے اس سے جو نیچر پر ہے وہ کس طرح کا ایفیکٹ تو پڑھنے والا ہے تو اس کے اندر جو ڈیوز کی آتی ہے اس کے اگر بڑھاتے ہیں کسی طریقے سے کچھ بھی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ریڈیشن بڑھنے کا خطرہ دیتا ہے دوستو جو ریڈیشن کا ہے اس سے بہت ساری جتنی بھی لیونگ پرسن ہیں یا بھی سکتے ہیں لیونگ کریچر ہیں ان سب پر جو ہے ریڈیشن کا بہت ہی تکڑا اثر پڑتا ہے بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملتا ہے اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ اندین جو ٹیکنالوجی ہے وہ تھوڑی الگ ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کیونکہ جو ٹیکنالوجی ہے اگر کہیں کہ کہیں کہیں پر سب سے زیادہ اچھا کام کس نے کیا ہے ٹیلی کون سیکٹر میں تو وہ ہواوے ہے اور ہواوے میں کچھ ٹیکنیکل یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی اس کے وجہ سے جو ہے وہ ہواوے کے اوپر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے اس لیے ہواوے کی جو ٹیکنالوجی ہے اسے یوز ہی نہیں کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کٹیزم بنایا جاتا ہے یا پھر کھایا جاتا ہے جو بھی بات کہیں جا رہی ہے جو کلے کر کٹیزائز کرنا تو وہ اس طریقے کی باتیں نکل کر آتی ہے اس کے علاوہ چیلنج کیا ہوگا چیلنج یہ ہی ہے کہ وہ سارے جو نیٹروک آپریٹر ہیں جیسے بھی بات کر لیں تو ٹوٹل نائن ہنڈرڈ ملین سے زیادہ سبسکائبر کہہ سکتے ہیں یا پھر یوزر کہہ سکتے ہیں جو ٹیلی کوم استعمال کرتے ہیں موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر سے جو ہے ٹو ہنڈرڈ سے ٹری ہنڈرڈ ملین کی جو پوپلیشن ہے وہ ابھی بھی ٹو جی پر کام کر رہی ہے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کسی بھی کمپنی کا کہ وہ انوالی پوپلیشن کو ٹو جی پر کام کر رہی ہے یا ٹو جی یوز کر رہی ہے اسے ٹو جی پر ملٹی یوز نہیں ہو رہا ہو اسے پوپلیشن کے لیے بات کی جائے تو ٹو جی پر یوز ہوتے ہیں انڈیا کی جو پوپلیشن اس کے اندر سے ٹو ہنڈرڈ ملین سے ٹر ہنڈرڈ ملین کے آراؤنڈ جو یوزر ہے وہ ابھی ٹو جی پر کام کر رہے ہیں یعنی ٹو جی یوز کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا کسی بھی ٹیلی کمپنی کے لیے اسے کس طریقے سے ٹو جی پر اپ آئی جی پر لے کر آئیں کیونکہ جن کا کام صرف کولنگ کا ہے تو آپ اسے کیسے اپروچ کریں گے کہ وہ ٹو جی یوز کریں کیونکہ وہ تو اس ہی میں خوش ہیں اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کو کب ملنے والا ہے تو جن ایک ٹیسٹنگ کی تھی اکٹوبر گئر آراؤنڈ میں تو وہاں پر جو سپیڈ نکل کر آئی تھی وہ تھی بن جی بھی پر سیکنٹ کے حساب سے آہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی سپیڈیز میں دیکھنے مل سکتے ہیں کیونکہ جو نہیں اس بات کا اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ وہ آپ کو اس کے سیکنڈ کوارٹر کے اندر جو آپ کو پروائیٹ کرائیں گے تو یہ کیلکولیشن ہے یہ مل سکتی ہے تھوڑا وہ تھا کہ پیچھے ہو سکتا ہے پہلے تو یہ تھا کہ صرف 5G کی بات چلی تھی یہ نہیں پتا چل پا رہا تھا کہ یہ آپ کو کم ملنے والا ہے تو ایک اے راؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو دے دی مل جائے گا جون کے ایراؤنڈ میں آپ اسے مان کر چل سکتے ہیں کہ آپ کو 5G ملنے والا ہے تو آپ اگر 5G کو کوئی سمارٹ پون خرید نہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے بہتر نیوز ہے جس سے آپ آسانی پچیس کر پائیں آپ کو سائی چیس کلیر ہو گئی ہوگی یہ 5G کو لے اگر کہ 5G کے اندر آپ کو کس طرح کی چیزیں ملنے والے ہیں کس طرح کے اس کمدنے ایس میں اینفیکچرین یا پھر جو بھی چیس ملنے والا ہے کس طرح سے ملنے والا ہے تو آپ کو شک پچیسے موسیقی